یہ ہے دار العلوم موقف کی دار الحدیث کتنی خوبصورت ترتیب سے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں استاز بیٹھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی چونکہ چھٹی کا وقت ہے طلبہ اپنے اپنے کمرے مگئے ہوئے ہیں کتنا خوبصورت نورانیت ماحول ہے یہ سب حدیث کی کتابیں ہیں سیاہ ستغ ساری یہ دار الحدیث ہے حضرت مولانا قاری طیب صحاب رحمت اللہ علی دار العلوم دیوبند سے علیہ دا ہونے کے بعد انہوں نے دیوبند میں ہی ایک ادارہ قائم کیا تھا دار العلوم موقف دیوبند جس کی یہ تصویریں ہیں اور سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ دار العلوم موقف کی مسجد ہے ابھی دیکھیں گے آپ یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ ہے دار العلوم موقف کی مسجد اور یہ کتب خانے مہمان خانے بغیرہ ہیں اور سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے دار الحدیث اور تخصصات کے اس میں شعبیں ہیں اور بھی دیکھتے رہی ہے دار العلوم دیوبند کی کئی قسطیں اور میں نے آپ کے ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اور اب یہ دار العلوم موقف کی زیارت زیارت آپ حضرات کر لیں یہ ہوشٹل ہے رواق سالم جو کہ حضرت مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ کے یاد میں یہ بنائی گئی تھی جو کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی صاحب زادے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے اللہ بھی حد قبول فرمائے اور یہ ہے آپ پھر سے دار الحدیث آپ پھر سے دیکھ لیں ایک بار یہاں اساتذہ بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے موسیقا 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 موسیقی